اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ انگلیاں جو ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد کچھ لوگ انگلیوں کو چاٹتے ہیں تو کیا انگلیاں چاٹنے کی وجہ سے گھر میں نحوست آتی ہے یا رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے اس بارے میں سوال کیا گیا ہے تو اس کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مربی ہے ربایت ہے کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے اور برطنوں کو جو ہے صاف کر لینا چاہیے اس چیز کا میرے آقا نے حکم دیا ہے اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے لہٰذا جب کھانا کھا چکو تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چاٹ لو اور جس برطن میں آپ کھانا کھا رہے ہیں جس پلیٹ یا جس پیالے کو آپ نے استعمال کیا ہے تو اس کو بھی چاٹ لیں اور صاف کر لیں کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے اور شفا ہے اب جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ مولیہ چاٹنے کی وجہ سے نہونست آتی ہے تو یہ محض ان کی غلط فہمی ہے اور وہ اپنی اس غلط فہمی کو دور کریں ان کو چاہیے کہ اس جو غلط فہمی کو چاہیں تو مسجد کے امام کے ذریعے سے دور کریں یا کسی اور عالم دین سے پوچھیں اور صحیح معلومات حاصل کریں یہ سنی سنائیں اور منگھڑت باتوں سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کیلئے نبی بھیجا اور قرآن بھیجا لہذا صحیح معلومات حاصل کریں